بھارت نے سیونٹی ون میں جب پاکستان توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے اس وقت سوویٹ یونین کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا آج بھارت یہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے عالمی دہشتگرد سب سے بڑا اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتن یاہو اور موڈی کی دوستی اس وقت پوری ریجن کی مشرق وستہ سے لے کر کشمیر تک پاکستان سپیسٹیف خصوصی یہ ساری پالیسیز ان دونوں کے الائنس سے بن رہی ہے یہ ساری اسرائیلی پالیسی ہے اسرائیلی دیوائزز ہیں اسرائیلی سٹریٹیجی ہے جو لاکے کشمیر میں ڈیپلائی کی جا رہی ہے جو کل صبح آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو جا کے بم کرنا ہے ان کے برگیڈ ہیڈکورٹرز کو کور ہیڈکورٹرز کو اور انڈیا کو میسیج دینا جس طرح آپ نے اٹھائیس فروری ستائیس فروری کو دیا تھا اس وقت مس نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں جو خیر سگالی کے جذبے میں ہم نے ان کے ہیڈکورٹر کے نزدیک پہاڑوں پر بم گرا دیئے مار دیتا ہے کمبک بپن رواد کو اور ان کی ساری کمانڈ کو اگلے چار سال تک وہ ہلے کے قابل نہ ہوتے سگالی کا یہ جواب انہوں نے دیا یہ رسپونس ہمیں کرنا ہے تو انٹرنیشنلی کیا رسپونس ایکسپیکٹ کریں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں رہو کہ بھارت ہے نا بھارت ہے نا بھارت کیا ہے کہ سب نے اپنے اپنے لبسی لیے سب خاموش ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا بھارت نے سیونٹی ون میں جب پاکستان توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے اس وقت سوویٹ یونین کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا آج بھارت یہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے عالمی دہشتگرد عالمی دہشتگرد سب سے بڑا اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتنیاہو اور موڈی کی دوستی اس وقت پوری ریجن کی مشرق وستہ سے لے کر کشمیر تک پاکستان سپیسیف خصوصی یہ ساری پالیسیز ان دونوں کے الائنس سے بن رہی ہے یہ ساری اسرائیلی پالیسی ہے اسرائیلی دیوائزز ہیں اسرائیلی سٹریٹیجی ہے جو لاکے کشمیر میں ڈیپلائی کی جا رہی ہے اس لیے موڈی اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں بولے گی چونکہ کوئی طاقت اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتی یہ ریزن آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کی مدد کرے گا چاہینا آپ کی مدد کرے گا کہ حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گی زیادہ میں سب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک مولانا فضل الرحمن صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے اتنے سال بلکہ اگر میں کہتا ہوں زرداری صاحب نے نواز صاحب نے ان کو توفے میں دی تھی کشمیر کمیٹی تو غلط نہیں ہوگا کیا کیا انہوں نے اور یہ مسئلہ اس نہج تک پہنچ گیا اس کا کتنا بڑا کردار یا کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کس میں آپ ان پہ بھی یہ ملبا ڈال سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی رسپونسبل ہیں کس حد تک کتنی پرسنڈیج کہیں گے آپ فضل الرحمن تو غدار ابن غدار ہے آئیڈیولوجکلی نظریاتی طور پر اس کا باپ پاکستان بنانے کے گناہ شامل نہیں تھا جو اس کے اپنے الفاظ ہیں اس پہ بحث کرنے سے اب کیا فائدہ ہے لیٹس ٹوک آباوٹ وٹ اس ہپننگ ٹوڈے نرندر مودی پچھلے دو مہینے سے جب کشمیر کے بلدت کر رہا تھا پاکستان حقوبت کی درس ہوئی پاکستان کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگ جو پیچھے کچھ نہیں کر سکے اور آج کشمیر کا معاملہ سنہج تک پہنچ گیا ہمارے مستقبل پہ تو فرق پڑے گا جب ایسے لوگ کہتے ہیں مستقبل بھی ہم سب آ رہیں گے پاکستان کا قوم کا نسلوں کا اب ہمارے پاس جو اختیار ہے جو طاقت ہے جو کہتے ہیں کہ سیول اور فوج ایک پیج کے اوپر ہے اب کر کے دکھائیں یہ وقت آ گیا ہے یہ وقت ہے وفا کا اب ثابت کرنا ہے ہم کو کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کو ابینڈن نہیں کر رہے ہم بزدل اور بغیرت نہیں ہیں ہم مودی سے نہیں ڈرتے ہمیں ہندو توہ سے خوف نہیں آتا اب یہ اور یہ اب ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں یہ سب باتیں آپ کو کل صبح تک ثابت کرنی ہے یہ سب باتیں اگلے دو چار دن میں آپ کو پروف کنسلے پلیز انڈسٹینڈ دیس کشمیر میں اس وقت میجر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کمفٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے چاہے وہ تحریکِ ازادی کے رہنماں جن کو جیلوں میں قتل کیا جا رہا ہے یا نوجوانوں یا مجدینوں یا عورتیں جن کی بھیرمتی ہو رہی ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے یہ درندے پوری طرح ٹوٹ رہے ہیں ان کے اوپر we do not have indefinite amount of time ہمیں انڈیا کو بتانا ہوگا کہ تم یہ نہیں کر سکتے فاروق عبداللہ صاحب ٹھیک محموبہ مفتی صاحب آئے ہیں فاروق عبداللہ صاحب ہے ایسے لوگ بھی جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں ایک ٹویٹ گرفتار کر لیا جائے مودی اب ثابت کیا کرنا چاہتے جو اپنے ہیں جب وہ بھی کھڑے ہو گئے حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے تو ان کو بھی پکڑ پکڑ کے گرفتار کرو ان کی بھی زبان بند کر دو ان کے بھی مو بند کر دو زبان سیدھو لب سیدھو یہ کیا طریقہ ہے طریقہ نہیں ہے یہ مکہ فاتح عمل ہے یہ تمام لوگ جو ہندووں کا ساتھ دیتے رہے آج ہندووں کو ان کی ضرورت نہیں ہے ان ساروں کو ٹویلٹ پیپر کی طرح ڈمپ کر کے قتل کر دیا جائے گا یہ وہ امت کے غدار تھے جو ہمیشہ ہندووں کے تلوے چاٹتے رہے پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اب ہندو توہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے مودی اتنا طاقتور ہو چکا ہے عمید شاہ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول ہے اب ان کو ان غدار مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے لیکن وہ کشبیری جو کہتے ہیں اچھا عمید شاہ کی صورت اچھا عمید شاہ کی صورت میں ایک ایسا میسیج پوری دنیا کو گیا ہے کیونکہ ہمارے حوالے سے بھارت بارہائی باتیں کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں ٹویٹر پہ جو ہم فالوورز ہوتے ہیں آپ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں باکسر ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر سے آوازیں گئیں نا ہمارے اندر کے لوگوں نے ان کے موں میں الفاظ جالیں غلط قسم کے الفاظ کہ جو پرائیمرس کو سلیکٹڈ کا ورڈ یہ بولتے ہیں جھوٹا غلط ورڈ یہ بولتے ہیں وہاں بھی پتا چلا ہے کہ موڈی لٹرلی سیلیکٹیو ہے سیلیکٹڈ آکر ہوتا کیا ہے سیلیکٹڈ ہوتا ہے نریندر موڈی اور امید شاہ جو کس کبینہ کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے کون ہے امید شاہ ماضی میں کیا کرتا رہا تھا کہ ایجنسس کا جو فرنٹ فیس ہے اب وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسینز لے گا اور آئین کے موڈ پہ تماشا مارے گا یا ان کو دھبا لگائے گا تو پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ پھر سیلیکٹڈ گورنمنٹ کہاں پر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر ایکٹیو ہے اور آج تو آپ کو یاد ہوگا ان کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں چند مبرم انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کے ساتھ آج بھارتی آئین کے ساتھ ریپ ہوا ہے دیکھئے میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ہندوتوہ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کوئی ان پر کیا اتراز کر رہا ہے دے ہاں بکم سو پاورفل اب وہ دنیا کے ہر قانون کو رونتے وے گزر رہے ہیں ان کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے یہ کوئی ڈیسنسی ڈیپلومیسی ایکنومک پولیٹیکل پریشر یہ سب نہیں جانتے یہ وہی جانتے ہیں جو ستائیس فروری تو طاقت کا راز کیا ہے کیا ان کے کانفیڈنس کی وجہ میں نے کہا نا کہ پہلی بات دیئے کہ اب یہ پورے انڈیا پہ مطلق الانان حکمرانوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں یہ الیکشن سے جیت کر آئے ہیں لیکن انہوں نے پورے نظام کو رگ کر لیا ہے پورے انڈیا کی تمام سٹیٹیجک اسٹیبلشمنٹ اب ان کے کنٹرول میں لاکھوں فالور ان کے کروڑوں فالور ان کے آر ایس ایس کے گینگز مسلح ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل چکے خود انڈیا کے اندر کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا چاہے ہندو کیوں نہ ہو یہ میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایکانومی کنٹرول کر رہے ہیں یہ ٹریڈ از ای بزنسمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ پورے انڈیا کے اندر دہشتگرد گینگز کو کنٹرول کر رہے ہیں ایکٹی پرسنٹ ان کے جو ایم ایل ایز اور ایم ایل ایز سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ سارے سارے دہشتگرد ہیں آر ایس ایس کے جو مسلم جینوسائیڈ پر یقین رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبروں سے نکال کر ان کی عورتوں کو ریپ کیا جائے یہ منٹیلٹی اور آئیڈیالوجی ہے پچھلے دو دھائی مہینے سے انڈیا میں جو ہو رہا ہے کیا وہ پاکستان گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے آج تک پاکستان گورنمنٹ نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی انڈیا سے کس لیے ڈرتے ہو یار ایک موڈی سے کس لیے خوف کہاتے ہو کس کے خلاف بیان مل جانے کے ساتھ ہے اور وہ روز بلکستان کے خلاف زیادہ میں صاحب کہتے ہیں جب ظلم